ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش تو دوست ورکران تھے جو شیئے آپ کا سوگت کرتا ہوں میرے ریویو مانشرو میں یدی آپ نے شنگل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھی کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجے یدی آپ مجھے شوشن میڈیا فالو کرنا چاہتے لنک کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور سکرین پر بھی مل جائے گا خبروں کی شروعات کرتے ہیں بھارت پاکستان کے رسطوں سے لے کر آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایک مہنے ہو چکے ہیں سیز فائر ہوئے دو ہزار تیرہ کی ایگریمنٹ کا پالن کرتے ہوئے اور ہمارے سینہ پرموخ نے یہ کہا تھا دو دن پہلے کہ لگ بگ پانس سے چھ سالوں میں یہ پہلی بار ہے کہ پورے کے پورے ایک مہنے میں مارچ میں ایک گولی تک فائر نہیں کی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کروس بورڈر جو انفلیٹریشن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو فائرنگ ہوتی تھی وہ انہی کو انفلیٹریٹ کرنے کے لیے ہوتی تھی انہی کو فیسلیٹریٹ کرنے کے لیے ہوتی تھی اب کل میں ایک ملاقات ہوئی بھارت اور پاکستان کے دونوں ہی بریگیڈیرز کی ملاقات ہوئی جو کی پنچ کے راولکورٹ میں ہوئی کروسنگ پوائنٹ یہاں پر ہے وہاں پر انہ کی ملاقات ہوئی اور یہ جو سانتی سمجھوتا ہے یا سیز فائر سمجھوتا ہے اس کو آگے کس طرح لے کر جانا ہے اس چیز پر بات ہوئی ایکچول میں یہ جو بات کرنے کا جو پروسس ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں ٹیزشٹ کیمپ ہیں اور بھلے ہی وہ انفلیٹریٹ نہیں کر رہے ہیں پر وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ساری وفستہ کی جا رہی ہے ان کے لیے تو یہی سہری چیز اگر زیادہ سمجھ تک یہ پیس رکھنا ہے زیادہ سمجھ تک گولیاں نہیں چلوانی ہیں تو یہ جو ٹیرر کیمپ ہیں ان کو بند کرنا اور ان کا استعمال نہ کرنا ہے یہ چیزیں پاکستان کو انشور کرنا پڑے گا تب ہی جا کے یہ جو سانتی سمجھوتا ہے وہ اچیف کیا جا پائے گا تو یہی اسی چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس پرکار کی میٹنگز ہو رہی ہیں بات کرتے ہیں ملیٹری سپیس ڈیفنس ایجنسی کی کچھ ایک سال پہلے دیو سال پہلے یہ ونگ بنائی گئی تھی اور اس کا فائدہ آپ دیکھنے لگا ہے ڈی آئی ڈیو کے دوارہ کئی اس پرکار کی سنسرز بنائے جا رہے ہیں کئی سیٹلائٹس اس طرح کے بنائی جا رہی ہیں جن کو کی بھوش میں لانچ کیا جائے گا اور بھارت کی جو آم فورس کی کیپیبیلیٹی ہے سپیس فورس کی کیپیبیلیٹی ہے بھارت کی اس کو انکریز کیا جائے گا اس پروسس میں جو سویدھائیں پروائیٹ کرانی ہے وہ سگنل انٹیلیجنس، کمیونکیشن انٹیلیجنس اور الیکٹرونک انٹیلیجنس جو کہ ہماری دیفنس فورس کی کیپیبیلیٹی کو اور جیدہ بڑھا دے گا آپ کو پتا ہے کہ چین کے ساتھ جو ابھی ہمارا سیناریو چلنا ہے اس میں سیٹلائٹس کی سیٹلائٹس ایمیجز کی بہت زیادہ بھومکہ ہے اور اس سیٹلائٹس کی بھومکہ کو اور جیدہ بڑھانے کے لئے اگر اچھے اسے سنسرز انترکش میں ہوں گے تو ہمیں اور جیدہ فائدہ بھوش میں ملنے والا ہے ابھی اسی پرکار کا ایک سیٹلائٹ جس کو جی آئی سیٹ ون کہا جا رہا ہے اس کو اسرو اٹھائیس مارچ دوزار اکیس کو لانچ کرنے والا تھا جی آئی سیٹ مطلب جیو ایمیجنگ سیٹلائٹ تو ابھی اس میں تھوڑا موڑا گلیز دیکھنے کو مل رہا ہے اگر اس سمیں بھی کوئی ویدر پر پرابلم آتی ہے تو اس کو اور جیدہ آگے اس کو خسکا دیا جائے گا ایکشل میں جو یہ سیٹلائٹ ہے وہ پچھلے ہی سال مارچ پانچ کو لانچ ہونے والی تھی پر چینیز وائرس سنالیو کے کارن کئی جگہ لوگ ڈاؤن ہونے کے کارن اس کو لانچ نہیں کیا گیا اب ایک سال گجٹ چکے ہیں پر پھر بھی اس کو لانچ نہیں کیا جا رہا ہے چینی وائرس کے کارنہ ہمیں کتنے نقصان ہو رہا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں بات کرتے ہیں رفیل کے ایف فور والے ویرینٹ کی ہمارے وائیو سینہ پرموک کی یادرہ ہونے والی ہے فرانس کی 20 سے 22 اپریل کے بیچ میں یہ یادرہ ہوگی وہاں پر کہا جا رہا ہے انہی چیزوں کے ساتھ ان کو یہ ایف فور والے ویرینٹ کی کیپیبلیٹی بھی بتائی جائے گی ایکشل میں جو فرانس ہے وہ چاہتا ہے کہ 36 اور رفیل ایف فور والے بھارت خریدے کیونکہ ایف فور والے ویرینٹ ابھی کیول فرانس کی ایر فورس ہی لے رہی ہے اور یادی بھارت بھی اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس جو ایرکرافٹ کا کاسٹ ہے وہ نیچے چلا جائے گا اور ان ایرکرافٹوں میں انڈیا سپیسفک انہینسمنٹ جو جس کے لئے پیسے آلریڈی 36 رفیل جو ہم ان سے خرید رہے ہیں اس میں دے دیئے گئے ہیں تو وہ چیزیں بھی ان میں انکلوڈ کی جائے گی فرانس کا جو آفر ہے وہ یہ ہے کہ 114 جو امیمار سیئے 2.0 تینڈرنگ ہونی ہے اس میں یادی رفائل کو چون لیا جاتا ہے تو وہ 70% تیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے اور بھارت میں اس کا پروڈکشن کریں گے جو کی آف سیٹ کا نیم ہی ہے تو اس پرگار کی چیزیں وہ ہمارے ایئرچیف مارشل کو بتائیں گے اس کے علاوہ وہ میکا این جی کو بھی سامنے رکھیں گے میکا کا جو نیکس جنریشن یا نیو جنریشن کے مسائل ہے وہ ابھی اس کا ڈیولپمنٹ ٹرائل بھی نہیں ہوا ہے پر پھر بھی فرانس 300 سے زیادہ ان کی یہ مسائلیں خریدنا چاہتا ہے MBDA کے دوارہ یہ بنائی جاتی ہے رفائل کے لیے بنائی جاتی ہے تو بھارت بھی رفائل لیے ہوا ہے میکہ مسائل کی جو ایکسٹینڈڈ رینج جو اس میں ہو گئی ہے وہ 100 کلومیٹر کی ہو گئی ہے ایکچول میں یہ سوٹ ڈسٹنس کی ائر ٹو ائر مارک شمتہ رکھنے والے مسائل تھی پر اس کی جو ایکسٹینڈڈ رینج ہے وہ بھی کافی اب آکرشت کر رہی ہے اور ایسے دیس جو ڈسولٹ کے رفائل کا استعمال کرتے ہیں ان کے سامنے ان میکہ مسائلوں کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے تو یہی MBDA بھی جاتی ہے کہ اس مسائل کو بھارت کے سامنے بھی پروجیکٹ کیا جائے ابھی تک رفائل کے لیے اسٹر MK1 یا MK2 کسی کو بھی ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے اس لیے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انڈین ائر فورس میکہ مسائل میٹرور مسائل انہی کی طرف جائے گی آپ کو بتایا کہ ساؤتھ کوریا کے جو ڈیفنس منسٹر ہے سووک کی بھارت یاترہ چل رہی ہے وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر سے مل چکے ہیں اور آج انہوں نے ہمارے آرمی پرموخ سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں کچھ آدھے گھنٹے کی ایک ایک ایکسرسائز بھی ان کو دکھائے گی جو کہ ہمارے پیراسوٹ برگیٹ کے دوارہ کی گئی تھی کئی ہمارے جوان پیراسوٹ کے مادیہم سے بڑے بڑے ایرکرافٹوں کے مادیہم سے نیچے اترے اور یہ جو ایکسرسائز ہے یہ جو پردرشن ہے وہ آگرہ میں کیا گیا انہوں نے آرمی کے سکسٹی پیرا فیلڈ ہسپیٹل کا بھی دوارہ کیا جو کہ یو این اور ساؤتھ کورین پرسنلز کو میڈیکل ایٹ پروائیڈ کیا تھا کورین وار 1950 کے سمیہ میں اس کے علاوہ کورین وار میں ویرگتی کو پرابت ہوئے لوگوں کو ٹریبیوٹ بھی دیا گیا ہمارے آرمی پرمک کے دوارہ بھی اور ان کے دیفنس منسٹر کے دوارہ بھی اس کے علاوہ کورہ ہم لوگ بات کر لیں پاکستان کی سہیند ون مسائل کی 900 کلومیٹر کی مارک شمتہ ہے کل اس کا ٹرائل ان کے دوارہ کیا گیا یہ ویلیڈیشن ٹرائل ہے اور لیڈی اس کا استعمال پاکستان کر رہا ہے پر سمیہ سمیہ پر جس پرکار سے بھارت آپ اپنے کسی لوٹ کی چیکنگ کرتا ہے اور اس میں سے ایک مسائل لانچ کرتا ہے اسی پرکار سے پاکستان نے بھی یہ جو لانچ ہے وہ کیا آج کیسے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکرتا ہوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو ایک پڑا تھم سے ضرور دیں گے اس ویڈیو سمجھ کوئی سوال سجا ہو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور اگر آپ نے ماری جانتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے ہو ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتا ہوں آشکار تینکیو جا ہند